سنہرہ تلنگانہ کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے بانٹیا فرنیچر میاری فرنیچر کا بے مثال شروع آداب سنہرہ تلنگانہ میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ غوری بڑھتے ہیں ہیں قبروں کی تفصیل کی جانب لیکن اس سے پہلے ایک نظر ہیڈلائنز پر بجٹ کے لیے محکم جاتی تخمینہ ریپورٹ کی تیاری کا عمل شروع سیکریٹریٹ میں ڈیپٹی سی ایم کی صدارت میں مختلف محکموں کی حالتہی جائزہ اجلاس برخی بل سے متعلق وعدہ پورا کرے حکومت کیٹی آر کا متعلقہ بی آر اس کو قبر میں پہنچانے کے ریونتریڈی کے بیان پر جم کر برسے کیٹی آر کاغذ نگر مرسپل چیئرمن اور وائز چیئرمن کے خلاف تحریکی آدم اعتماد منظور مخالفین نے جم کا جشن منایا جم کر کیا گیا ہنگامہ بیرسٹر رو بیسی کا تانڈور دوراز دلی ویقربات میں سالہ ری ملت آل ان ون گائٹ کی تقسیم کا عمل جاری تلنگانہ میں کاغذ حکومت نے اپنے بجٹ کی تیاری کے اخدمات شروع کر دی ہیں سیکریٹریٹ میں محکمے جاتی جائزہ میٹنگز کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے ڈپٹی سی ایم بھٹی وکر مارکہ نے سلسلے میں سردارت کی مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے سالانہ بجٹ کے لیے مختلف امور زیر غور رہے سڑکوں اور امارتوں کے محکمے کی طرف سے تیار کردہ تجاویز پر یہ جائزہ میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں سڑکوں اور امارتوں کے وزیر کومٹری ڈی ونکٹری ڈی محکمے خزانہ کے سپیشل چیف سیکریٹری رام کرشنہ راؤ پرنسپل سیکریٹری سرنی باز راجو جوینڈ سیکریٹری فنانس حریتہ ڈپٹی سی ایم سیکریٹری کرشنہ بازکر اور دیگر بھی موجود تھے آج دیگر محکموں کے امور پر بھی سیکریٹریٹ میں میٹنگز کا دور چلتا رہا کیٹی آر نے آج بی آریس لیڈرز سے خطاب میں ریونت ریڈی کو جم کر نشانہ بنایا انہوں نے عوام کو بظاہر اکسایا ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ وہ گرہا جوتی اسکیم شروع ہونے تک جنوری کے کرنٹ بل کی ادائی کی نہ کریں کیٹی آر کا کہنا ہے کہ لوگوں کو اپنے کرنٹ بل دہلی میں سنیا گاندھی کے کھر بھیجنا چاہیے اور اسی بیچ فتارک رامہ راؤ کا کہنا ہے کہ ریونت ریڈی کانگریس کے ایک نات شندے ثابت ہوں گے اور پارلیمانی چناؤ کے بعد بی جے پی اور تلنگانہ کانگریس کا اتحاد ہو جائے گا کیٹی آر کی مطابق ریونت ریڈی چھوٹے موڈی بن چکے ہیں اور ان کے جسم میں بی جے پی کا خون ہے بی آر اس کو سو میٹر گہری قبر میں پہنچانے کے ریونت ریڈی کے بیان پر کیٹی آر نے اپنا رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ چیف منسٹر کو سو دنوں میں پورے ہونے والے وعدوں پر توجہ مرکوز کرنا چاہیے اور بی آر اس ریونت ریڈی جیسے کئی متقبر لیڈروں کا انجام دیکھ چکی ہے لندر میں مقیم اپنے حامیوں اور تلنگانہ کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کئی دعوے کیے انہوں نے کہا کہ لوگ صبح انتخابات کے بعد بی آر اس کا وجود ختم ہو جائے گا کہا کہ بی آر اس کہہ رہی ہے کہ ٹائگر کے سی آر آرام کر رہے ہیں تو ہم بھی جال لے کر کھڑے ہیں تاکہ شیر کو پکڑا جا سکے ریونت ریڈی نے کہا کہ اگر شیر باہر آتا ہے تو اسے پنجرے میں قید کر کے پیڑ سے باندیا جائے گا ہرم کنڈا زلہ کلیکٹر کے دفتر میں متحدہ زلہ ورنگل کیے بارہ اسمبلی حلقوں میں ترقیاتی پروگرام چلانے کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاس منقض ہوا زلہ کے انچارج وزیر پونگولیٹی اسٹرنیواز ریڈی پورا پرباہ کر زلہ وزرہ کنڈا سوریخہ اور سی تکہ اس اہم میٹنگ میں موجود تھے مقامی ایمیل ایس کلیکٹر اس پی آفیسرز بھی اجلاس میں شریک رہے یہ میٹنگ بارہ حلقوں میں زرہ التباہ مسائل کو حل کرنے بلائی گئی تھی اسی بیچ سی تکہ نے کہا کہ علاقے کی ترقی کے لیے بجٹ تخمینیں تیار کیے جائیں گے اور اسی دوران سب سے پہلے ملگو حلقے میں محکوم اپاشی کے امور زرہ بحث رہے موسیقی 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 کو کرسی چھوڑنی پڑی ہے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی آٹیو کاغذ نگر نے آج فلور ٹیسٹ منعقد کر آیا تھا اکیس کانسلرز نے منسپل چیئرمن اور وائس چیئرمن کے خلاف ووٹ دیا بتایا جا رہا تھا کہ منسپل چیئرمن اور وائس چیئرمن کے حق میں گیارہ کانسلر ہیں لیکن ایک کانسلر نے ان کی مخالفت میں ووٹ ڈالا زلے آصیف آباد کے کلیکٹر نے نئے چیئرمن کے انتخاب کے لیے پندرہ دنوں کی محلت دی ہے آغذ نگر منسپل کے نئے چیئرمن کے طور پر شبانہ بیگم کا نام سامنے آ رہا ہے لیکن ابھی تصویر صاف نہیں ہوئی ہے آج تحریکی عدم اعتماد منظور ہونے پر بڑے پیمانے پر جوش و خروش دیکھا گیا اور پورا دن کافی سیاسی اتل پتھل اور گہما گہمی رہی زلے وقارباد کے تانڈور میں مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے کار خیر کے کام جاری ہیں تانڈور ٹاؤن میں مجلس کے صدر عبدالحادی شہر کی قیادت میں خصوصی پروگرام ہوا آج ایک مقامی فنکشن ہال میں حضرباد کی رکن پارلیمیٹ بیرسٹر آسد الدین اویسی کی سربراہی میں جلاس ہوا اسے دوران سالار ملت موڈل پیپر کی تخصیم عمل میں لائی گئی سرکاری اردو میڈیا میں اسکورس کے بچوں میں اسیسی موڈل پیپر تخصیم کیے گئے اس موقع پر اویسی نے طلبہ و طالبات سے خطاب کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ سبھی بچے میدان تعلیم میں خوب ترقی کریں ڈاکٹر بنے انجینئر بنے اور ملک کا نام روشن کریں اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے حلقی اسمولی کاروان کے رکنی اسمولی کو اثر مہیدین بھی شریک تھے مہمان خصوصی کی حیثیت سے مہمان خصوصی کی حیثیت سے رہیں گے و جو منجز کو مضبوب کرتے رہے گے تو میری آپ امام ذکلانی چاہے کہ آپ امام خائد کی معفرت دعا برمائیے اور منجز استحان مسلمی کو مضبوب کریے بہت بہت شکریہ بانزوارہ حلقے کی مشہور و معروف درگا بڑا پہاڑ کے اورس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں حضرت سید سعاد اللہ حسینی کے اورس شریف کی تخارب کا آغاز بائیس جنوری بروز پیر سے ہوگا اس سلسلے میں درگا بڑا پہاڑ پر وسیع پیمانے پر انتظامات جاری ہیں آجیو راجہ گورڈ نے بتایا کہ بائیس سے چوبیس جنوری تک ارسے تخارب کے لیے بندبست جاری ہیں زائرین کی سہولت کی خاطرخواہ انتظامات ہو رہے ہیں تیبی کیمپ لگانے کے علاوہ سیکیورٹی کے لیے پولیس کیمپ رہے آٹیسی کے خصوصی بسیں چلائی جا رہیں گی اور دو دنوں تک زائرین کو مفتمے کھانا بھی دستیاب کیا جائے گا اس موقع پر بودھن پولیس آسسٹینٹ کمیشنر کرنکمار وقف بوٹ انسپیکٹر سے سردام جمال اور پولیس اجدار کے علاوہ وقف بوٹ کا عملہ بھی موجود تھا خوسphant 2、37、24 اور 3 trending faucet agers ffentlich às verlier ви � λ مرچل زلے سے خبر ہے ایک آپرا سرکل کیر روینی حکام نے آج اس صبح چار بجے سے انہدامی کاروائی انجام دی حکام دو سو سے زائد پریس حلکاروں کے ساتھ یہاں مشینوں کے ساتھ پہنچے تھے اور سروے نمبر ایک سو ننانوے میں مبجنہ سرکاری آرازی پر غیر قانونی تعمیرات کو مصمار کر دیا جمی گڑا شمشان سے قریب واقعی عزبستی کو توڑ دیا گیا زمی بوس کی جا رہی عمارتوں کو دیکھنے کے لیے مقامی لوگ بڑی تعداد میں جمع تھے اور کچھ دیر کش ملکاج گری میں سڑک کنارے ٹھیلہ بندیوں کو ہٹانے پر مقامی ایم ایل اے نے جی ایچ ایم سی اہدداروں پر برہمی کا اظہار کیا مقامی ایم ایل اے مری راج شیخ ریڈی نے جی ایچ ایم سی آفیس پر دھرنا دیا اور حکومت کے خلاف جم کر نارے بازی کی بی آرس قائدین اور کارکنان یہاں بڑی تعداد میں شریک تھے مزہرین کا کہنا تھا کہ سرکاری حکام صرف بی آرس کے ہم دردوں کو نشانہ بنا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ مرکزی و ریاستی حکومتوں نے سرکوں پر چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے مفاد میں قانون سازی کی ہے لیکن تلنگانہ حکومت اس قانون کو نظرانداز کر رہی ہے انہوں نے سرک سے چھوٹے کاروباریوں کو ہٹانے کے جی ایچ ایم سی حکام کے طریقے کار کو شربناک عمل قرار دیا اسی ویچ انہوں نے مزید کہا کہ بی آرس سے چھوٹے تاجروں کے ساتھ کھڑی رہے گی دی سی اور ملکاجگری آفیس مندو درنا جیڑم جارگی اندی نینہ ویالیڈ لائسنس لونہ سٹریٹ آکرز شکا گوڑ چڑے گوٹی والن نانا ایب بند لگ گوڑ چیسی والو نڑتتو نا بزنس که ڈسٹرپ جیسی والاک انیائیں گا پھولو گوٹنا ادھکار لہم نرلکش وائی کری کی ایوالا چالا تیو رنگا کانڈس سنم سٹریٹ وینڈرز کی زونڈنگ ریگلیشنز ہی کھڑے لے ہو سٹریٹ وینڈرز کی زونڈنگ ریگلیشنز اندی آفشکتہ ہوندی دانی مرچ پیار ہو ادھکار لہم مدرہ لونسو اندرہ لونس نی سٹریٹ وینڈرز کی وڑم جارگت ہوندی محبوب نگر کے ملے وائی سری نواز ریڈی نے کہا ہے کہ وہ ریاست تلنگانہ میں محبوب نگر کو زلے تعلیمی مرکز کے طور پر ترقی دینا چاہتے ہیں انہوں نے زلے ہیڈکوارٹر کے انٹی آر ڈگری کالج میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن آف ہائیر ایڈوکیشن انڈیا کے موضوع پر قومی سمینار میں شرکت کیا اور خطاب کیا اس سے قبل سری نواز ریڈی نے پالا مورو یونیورسٹی کے وائیس چانسلر پروفیسر ال بی لکشمی کانت راتھوڑ اور کالج کے پرنسپل ڈاکٹر وائی ویجے کمار کے ہمراہ یہاں پہنچ کر کالج کے ہاتھے میں نئے سمینار حال کا افتتہ کیا اس موقع پر انہوں نے مزید کہا کہ وی آر ایس کی حکمرانی کے باعث ریاست تلنگانہ تعلیم اور طب میں پچھلے دس سالوں سے پسماندگی کا شکار رہی ٹاٹا گروپ ٹی سی ایس سے تعلیمی میدان میں معاہدے کا فائدہ نہیں اٹھایا گیا لیکن اب ریاست کے چیف منسٹر ریونتریڈی نے ڈاوز میں تعلیمی نظام کی ترقی کے لیے ٹی سی ایس کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے نٹی آر ڈگری کالیج لوجود جرگت تلنہ ڈیجیٹرل ٹرانسفرمیشن ڈین ہیئر ایجیوکیشن ڈین سیمنменار چیف گیسٹ گا آخواہ نینچہ ڈام نین راوڈوں جارگیند مائبوب نگر پٹنانے لوجود ایک پر تیسٹ آتھ مکمین انڈان کرنے لوجود موڑு ویل ماندی ڈینچہارت تنیلو ایکڑ انے که کورسو لوجود موسیقی جگتیال دہی منڈل کے پولاسا میں ایک خوفناک سرک حادثہ پیش آیا اس حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی اور تین دیگر سخمیں ہوئے جگتیال کے ڈی رمیش اور گنیش کو نمالوم گاری نے ٹکر مار دی رمیش کی موقع پر ہی موت ہوئی اور گنیش شدید طور پر سخمی ہو گیا دراصل دو بائیک کی ٹکر ہو گئی تھی اسی اثنا میں ایک گاری انہیں روندتی ہوئی چلے گئی زخمیوں کو جگتیال کے سرکاری دواخانہ منتخل کیا گیا جہاں حادثہ پیش آیا وہاں سرک پر دو کلومیٹر تک ٹرافک جام رہا اب پولیس اس حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کو کھنگال رہی ہے وزیراعظم موڈی کی کال پر تلنگانہ کی گورنر نے آج حیدرباد کے ایک مندر کی صفائی کی تملیسائی سندرہ راجن نے آج خیرتباد میں واقع ہنمان مندر میں مکمل صفائی کی کام انجام دیئے انہوں نے مندر کے پورے احادث کی صفائی کی آیودھیا میں بائیس جنوری کو ہونے والی تخریب کے سلسلے میں پورے ملک میں ایسی پہل کی گئی ہے بنجرہ ہلز روڈ نمبر چار پر آتی زدگی کا بڑا حادثہ پیش آیا یہاں کھڑی کی گئی تین کاریں مکمل طور پر جل گئی اس حادثے میں کسی قسم کے جانے نقصان کی اطلاع نہیں ہیں آگ لگنے کی وجہ تحال معلوم نہیں ہو سکی فائر ٹینڈرز نے پہنچ کر آگ پر خواب اپایا اور آخر میں ہیڈ لائنس پر ایک آش نظر بجٹ کے لیے محکم جاتی تقمینا ریپورٹ کی تیاری کا عمل شروع سیکریٹریٹ میں ڈیپ ٹی سی ایم کی صدارت میں مختلف محکموں کا آلہ ستہی جائزہ اجلاس بنخیبیل سے متعلق وعدہ پورا کرے حکومت کیٹی آر کا متعلقہ بی آر اس کو قبر میں پہنچانے کے ریونت ریڈی کے بیان پر جم کر برسے کیٹی آر کاغذ دگر منسبل چیئرمن اور وائس چیئرمن کے خلاف تحریکی ادم اعتماد منظور مخالفین نے جم کر جشن منایا اور کیا ہنگامہ بیلیسٹر رو بیسی کا تاندور دوراز دلیوی قرباد میں سالار ملت آل ان ون گائٹ کی تقسیم کا عمل جاری اور اس کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے دیجئے اجازت اللہ حافظ سنہرہ تلنگانہ کو پیش کرنے میں تاون کیا ہے بانٹیا فرنیچر میعاری فرنیچر کا بے مثال چوروں